وزیراعظم نرندر موڈی نے ہفتے کو کانگریس پر حملہ جاری رکھتے ہوئے کہا کہ اسے دفعہ تین سو ستر کو واپس بحال کرنے کے خواب کو بھول جانا چاہیے کیونکہ دفعہ تین سو ستر کو قبرستان میں ہمیشہ کیلئے دفعن کر دیا گیا ہے ہریانہ میں اپنے دوسرے دین گوہانہ میں ایک ریلی سے خطاب کرتے ہوئے موڈی نے لوگ سبا انتخابات کو جن قرار دیا جس میں ایک طرف ترقی ہے اور دوسری طرف ووٹ جہاد ہے جماعت اسلامی جمعہ و کشمیر کا نام لیے بغیر اپنی پارٹی کی صدد سعید محمد الطاف بخاری نے ہفتے کو مذہبی تنظیم کو جمعہ و کشمیر کی مرکزی انتخابی سے آسط میں حصہ لینے کے فیصلے کا اعلان کرنے پر مبارک بات پیش کی بخاری جو جنوبی کشمیر کے انتناک میں جلس عام سے خطاب کر رہے تھے انہوں نے کہا کہ میں مذہبی تنظیم کو مبارک بات پیش کرتا ہوں جنہوں نے لوگوں کے ساتھ کندے سے کندہ ملا کر چلنے اور جمعہ و کشمیر کی امن اور ترقی کے لیے کام کرنے کا فیصلہ کیا ہے انہوں نے کہا کہ ہم پہلے مسلمان اور پھر ہندوستانی ہیں اور مزید کہا کہ کسی کو ہماری قومیت اور عقیدے پر شک نہیں کرنا چاہیے ٹیمکویٹک پروگریسیف ازاد پارٹی کے چیئرمن غلام نبی ازاد کا کہنا ہے کہ الیکشن کے دوران لوگوں کی پکڑ دھکڑ بند ہونی چاہیے ان باتوں کا اظہار قلام نبی ازاد نے ہفتے کے روز جنوبی کشمیر کے زلہ انتناک میں نامانگاروں کے ساتھ بات چیت کے دوران کیا لوگوں کی پکڑ دھکڑ کے الزامات کے بارے میں پوچھے جانے پر انہوں نے کہا کہ جہاں بھی میں جاتا ہوں تو وہاں لوگ کہتے ہیں آج صبح میرے بیٹے کو اٹھائے گیا تو کوئی کہتا ہے کہ کل میرے بیٹے کو اٹھائے گیا ان کا کہنا تھا کہ الیکشن کے دوران لوگوں کی اس طرح کی پکڑ دھکڑ بند ہونی چاہیے نیشنل کانفرنس کی نائب صدد اور سابق وزیرالہ عمر عبداللہ نے سجاد لون کو تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے کہا کہ سجاد لون کل تک الیکشن جیتنے کی باتیں کرتا تھا اور آج وہ صرف میرے ہارنے کی باتیں کرتا ہے انہوں نے کہا کہ جب وائیکارڈ ہوتا تھا تو ہمارے مقالفین بہانہ بناتے تھے کہ ہم نے وائیکارڈ کی وجہ سے جیتا اور آج جب زیادہ ووٹ پڑتے ہیں تو وہ کہیں گے کہ اس سے بھی نیشنل کانفرنس کو ہی فائدہ ہوگا موظف سابق وزیرالہ نے ان باتوں کا اظہار ہفتے کو وسطی کشمیر کے قضبہ ماگام میں ایک انتخابی جلسے کی حاشی پر نامنگاروں کے ساتھ بات کرنے کے دران کیا شموہ کشمیر میں ہفتے کے صبح زلزلے کے ہلکے جھٹکے محسوس کیے گئے ہیں تاہم کسی جانی یا مالی نقصان کی کوئی اطلاع نہیں ہے ریکٹری سکل پر اس زلزلے کے شدت 3.5 ریکارڈ ہوئی ہے جبکہ اس کی زیر زمین گہرائی 10 کلومیٹر تھی